ایم بی جی سپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے فیضاباد دھرنا کیس میں عدالتی فیصلے پر عمل دراوت کرنے اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے حکومت کے طرف سے انکوئری کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے دوسری طرف ٹاپ سٹی ہاؤزنگ سوسائٹی کے سی او کمر معیز احمد خان جن کے گھر پر اور دفاتر پر غیر قرونی طور پر ریڈ کیا گیا لوٹ مار کی گئی اور مبینہ طور پر ان کے اہل خانہ کو حب سے بیجاہ میں رکھا گیا ان کی طرف سے یہ اندیا دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کی روشنی میں ان کی طرف سے ایک بازابتہ درخواست دی جائے گی وزارت و دفاع کو بازابتہ طور پر شکایت درش کروای جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ سابق ڈی جی آئی عیسائی جنرل فیض حمید کے خلاف کاروائی کی جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سابق ڈی جی آئی عیسائی لیفٹنی جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف بھیرا تنگ ہو رہا ہے ان کے خلاف ایک سے زائد پھندے تیار کیا جا چکے ہیں تاکہ اگر ایک پھندہ ان کے گلے میں فٹ نہ آئے وہ بچ نکلتے ہوئے دکھائی دیں تو دوسرے پھندے میں ان کی گردن کو فٹ کر دیا جائے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کو ان کی سروس پر بحال کر کے ان کا کوٹ مارشل کرنے کی تیاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے فیصلہ کیا جا چکا ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی ریٹائر جنرل اور جو آئیس آئی کا سابق سربراہ بھی ہو اس کا احتساب کیا جا سکے اس کا کوٹ مارشل ہو سکے کیا ایسا ممکن ہے یا پھر ایک مرتبہ پھر قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے ہم سپریم کورٹ میں آج فیض آباد دھرنا کیس کی جو سماعت ہوئی اس سے بات کا آغاز کرتے ہیں جب فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت ہوئی آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے جو دیگر درخواستیں تھیں وہ واپس لے لی گئی تھی تو اس سماعت کے موقع پر شیخ رشید صاحب بھی پیش ہوئے اور ان کے وکیل کی طرف سے یہ استعداء کی گئی کہ شیخ رشید صاحب نظر سانی کی جو درخواست ہے وہ واپس لینا چاہتے ہیں اس موقع پر شیخ رشید صاحب کی تاریخی بے عزتی ہوئی یا جیسے سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ تاریخی ان کی جو ہے وہ چھترول ہوئی چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز اسا نے انہیں جلاو گھراو والے جو بیانات ہیں وہ یاد دلائے اور اس موقع پر شیخ رشید صاحب جو ہے وہ سر جھکا کر کھڑے رہے جسٹس قاضی فائز اسا نے کہا کہ بتانے کی ہمت کریں کہ نظر سانی درخواد جو ہے وہ کس کے کہنے پر فائل کی تھی بہادری دکھائیں اس وقت آپ ہیرو بنے ہوئے تھے سڑکیں بند کر دو جلاو گھراو اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ آپ دے رہے تھے اس موقع پر شیخ رشید نے کچھ کہنے کے لیے سر اٹھایا تو چیف جسٹس نے فرمایا کہ آپ سے نہیں ہم وکیل سے بات کر رہے ہیں وکیل سے ہم نے جو ہے وہ پوچھا ہے اچھا ایک تو یہ شیخ رشید صاحب کی جو ہے وہ تاریخی چھترول ہے دوسری شیخ رشید صاحب کے حوالے سے آج جو کنٹروورسی جو سارا دن جو ہے جس پہ بات چیت ہوتی رہی اور ابھی تک بھی جو ہے وہ اس پہ بات چیت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وی نیوز پر ایک خبر شائع کی گئی جس میں شیخ رشید صاحب سے ایک بیان جو ہے منصوب بیان وہ شائع ہوا اور اس میں شیخ رشید صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ مجھے پریس کانفرس کا کہا گیا تھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ انٹریو ہے اور پھر اینکر منیف فروق کے سامنے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ انہیں مارا گیا اس پہ اینکر نے کہا کہ شیخ رشید کے ساتھ ایسا نہ کریں اور اس طرح کی یہ خبر جو ہے وہ شائع ہوئی لیکن کچھ دیر بعد نہ صرف وہ خبر وی نیوز سے ہٹا دی گئی بلکہ یہ کہا گیا کہ وی نیوز کے جو رپورٹر ہیں انہیں سننے اور سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی شیخ رشید صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی لہٰذا ادارہ اور رپورٹر اس پہ جو ہے وہ ماذت خواہ ہیں اور یہ کہتے ہوئے یہ خبر جو ہے وہ اٹھا دی گئی اور اس کے بعد شیخ رشید صاحب جب سپریم کورٹ میں فیضاباد دھرنا کے اس کی سماعت کے بعد باہر نکلے تو ایک مرتبہ پھر وہ نرگے میں تھے مختلف صحافیوں اور رپورٹرز کے اور ان سے تابر طور سوالات جو ہیں وہ اس حوالے سے کیے جا رہے تھے ایک موقع پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ مجھے دوبارہ جو ہے وہ گرتار کروانا چاہتے ہیں اور پھر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ وضاحت کی اور شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی چالیس دن کا چلہ میں نے کاتا ہے اور مجھ پر کوئی تشدد نہیں ہوا شیخ رشید صاحب نے کہا کہ کلمے کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ساری پولیس کو معاف کیا جن لوگوں نے تشدد کیا ان کو بھی معاف کیا ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوا دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں اسی چند سیکنڈز بعد ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے تشدد کیا میں نے ان کو بھی معاف کیا اب اس بات کا کیا مطلب لیا جائے یہ تردید سمجھا جائے اسے یا تصدیق سمجھا جائے میرا خیال ہے کہ اس سے ایک ہی مطلب نکلتا ہے اور وہ مطلب یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ ہر حال میں خبروں میں ان رہنا چاہتے ہیں اور ان کی یہی جو خواہش ہے خبروں میں ان رہنے کی خواہش اسی خواہش کی وجہ سے شیخ رشید صاحب کو یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں اور یہ نوبت آئی ہے اور اب پھر شیخ رشید صاحب جو ہے وہ اسی طرح کا کام کر رہے ہیں وہ خود جان بھوچ کے کنٹروورسی جو ہے وہ کریئٹ کرتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کو تھپڑ پڑے ہیں یا نہیں پڑے لیکن برحل وہ جو کام کر رہے ہیں وہ تھپڑ کرنے والا کام جو کر رہے ہیں اور اس طرح کے باتوں سے انہیں دوبارہ اسی طرح کے حالات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے یہ نہ ہو کہ کہیں شیخ رشید صاحب کو دوبارہ سے چلا جو ہے وہ کاٹنا پڑے لیکن شیخ رشید صاحب کے ساتھ سپریم کورٹ میں جو سلوک ہوا اور چیف جسٹس صاحب نے جس طرح سے شیخ رشید صاحب کی تضحیق کی تضلیل کی جسے تاریخی بیزتی اور تاریخی چھترول کہا جا رہا ہے اس پر میں کچھ کہنا چاہوں گا بسد احترام چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز جسہ سے یہ میں کہنے کی جسارت کروں گا کہ جنابے چیف جسٹس یہ سیاست دان ہی ہیں جنہیں اس طرح سے آپ کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کی سرزنش کر سکتے ہیں ان کی بیزتی کر سکتے ہیں ان کی تضحیق کر سکتے ہیں ان کی تضلیل کر سکتے ہیں یہ سویلینز ہیں جن کے ساتھ آپ اس طرح کا سلوک جو ہے وہ کر سکتے ہیں آپ خوب گرج سکتے ہیں برس سکتے ہیں دل کی بھڑاست نکال سکتے ہیں اور انہیں یہ تانہ بھی دے سکتے ہیں کہ جی بہادری دکھائیں اور وہ ظاہر ہے کہ خاموش کھڑے رہیں گے وہ لبکش ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے لیکن مائی لارڈ آپ بھی تو تھوڑی سی بہادری دکھائیں آپ بھی تو تھوڑی سی حمد کا مظاہرہ کریں آپ محض انہی لوگوں پہ ہی اپنا غصہ اور اپنی بڑاست نکال سکتے ہیں ورنہ آپ بھی جانتے ہیں آپ بار بار پوچھتے رہے گوزستہ سماعت کے موقع پہ بھی یہ سوال کیا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ فیضاباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون ہے کیا افسار علم کے بیان حلفی کے بعد اس بات کی کوئی گنجائش رہتی ہے یہ سوال کیا باقی رہتا ہے کہ فیضاباد دھرنہ کیس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور آپ بھی تھوڑی سی حمت اگر دکھائیں اور جنرل فیض زمید کو آپ طلب کریں انہیں بلائیں عدالت میں اور کٹہرے میں کھڑا کریں اور ان سے یہ سوال پوچھیں کہ وہ یہ سب کیوں کر رہے تھے وہ تحریک لبیق کے دھرنے کو سپورٹ کیوں کر رہے تھے اور آپ کے ہاں عدالت میں یہ موقع بار بار آیا ہے پہلی بار جو ہے وہ فیضاباد دھرنہ کیس میں جب افسار عالم صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا تو اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید اب جنرل فیض زمید کو عدالت میں طلب کیا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا انہیں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور اس طرح سے ان سے سوالات کیا جائیں گے جس طرح چیئرمند پیمرہ سے کیے گئے جس طرح افسار عالم صاحب سے کیے گئے جس طرح شیخ رشید صاحب کو گریل کیا گیا جس طرح باقی لوگوں کو جو ہے ان سے سوالات کیا گیا اسی طرح جنرل فیض زمید کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور ان سے جو ہے وہ سوالات کیے جائیں گے لیکن آپ نے یہ معاملہ اپنے سر سے جو ہے وہ اتار دیا آپ نے یہ بال جو ہے وہ حکومت کی کورٹ میں پھینک دی آپ نے یہ کام جو ہے وہ نہیں کیا دوسری بار یہ موقع تب آیا جب ٹاپ سیٹی ہاؤزنگ سوسائٹی کے سیئو کور مویز احمد کی طرف سے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کی گئی اور اس میں بڑے سنگین قسم کے الزامات آیت کیے گئے لیکن تب بھی میلارڈ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عصہ نے سابق ڈی جی آئی سائی جنرل فیض حمید کو سپریم کورٹ میں طلب کرنے بلانے اور ان سے جواب طلبی کرنے ان کا محاظبہ کرنے کے بجائے یہ کہہ کر معاملے کو جو ہے وہ ٹال دیا کہ درخواست گزار جو متعلقہ فورم ہے وہاں رجوع کریں تو یہ جو سلوک ہے یہ آپ سیویلنز کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں یہ سیاستدانوں کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں دونوں مواقع پہ خواہ و ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سائٹی کا معاملہ ہو یا فیض آباد دھرنا کیس کا معاملہ ہو دونوں مرتبہ جنرل فیض حمید کو عدالت کی طرف سے جو ہے وہ طلب نہیں کیا گیا اور اب قوم کو ٹرک کی ایک نئی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا بلکل کیونکہ یہ جو وفاقی حکومت کی طرف سے تین رکنی انکوئری کمیشن تشکیل دیا گیا ہے اس میں دو ریٹائرڈ آئی جی سہبان ہیں اور ایک حاضر سروس جو ہے وہ سیول سرونٹ ہے اس میں یہ جو تین رکنی انکوئری کمیشن ہے اس میں جو ہے وہ ریٹائرڈ آئی جی اختر علی شاہ ہیں ایک اور ریٹائرڈ آئی جی تاہر عالم ہیں اور ایڈیشنل سیکٹری داخلہ خوشحال خان جو ہیں وہ اس انکوئری کمیشن کے رکن ہیں اور کہا گیا کہ یہ جو انکوئری کمیشن ہے یہ دو ماہ میں انکوئری مکمل کر کے رپورٹ دے گا ٹی ایل پی کو غیر قانونی طور پر جو لوگ مالی امداد دے رہے تھے یہ انکوئری کمیشن ان کا سراغ لگائے گا اور فیضاباد دھرنے کے موقع پر جو لوگ بیان بھیزی کر رہے تھے جو لوگ فتوے دے رہے تھے ان کے خلاف بھی یہ تحقیقات کرے گا پبلک آفیس ہولڈر جو ہیں ان کا جو کردار رہا اس حوالے سے بھی یہ انکوئری کرے گا انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہلکار یا سرکاری ملازم اس دھرنے میں ملوث تھے یا نہیں اس حوالے سے بھی یہ جو انکوئری کمیشن ہے یہ انکوئری کرے گا اور انکوئری کرنے کے بعد جب ذمہ داروں کا تعین ہو جائے گا تو یہ انکوئری کمیشن یہ بھی تجویز کرے گا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کیا کاروائی ہونی چاہیے اب یہ میں کس لیے کہتا ہوں کہ قوم کو ٹرک کی ایک نئی بتی کی پیچھے لگا دیا گیا ہے وہ اس لیے کہ آپ اندازہ لگائیں جن لوگوں کے خلاف جن طاقتور ترین شخصیات اور محکموں کے خلاف انکوئری ہونے جا رہی ہے وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ایک حاضر سروس آئی جی پولس کو اغوا کر لیتے ہیں حب سے بیجا میں رکھتے ہیں اور کوئی انکوئر کچھ بگاڑ سکتا تو دو ریٹائرڈ آئی جی سہبان جو ہیں وہ بیچارے کس طرح ان سے باز پس کریں گے کس طرح انہیں طلب کریں گے کس طرح وہ خفیہ اداروں سے انٹیلیجنس ایجنسیز سے جو ہے وہ ریکارڈ طلب کریں گے کس طرح ان کے جو ذمہ داران ہیں جو افسران ہیں جو عدد داران ہیں انہیں جو ہے وہ طلب کریں گے اور کس طرح وہ سچ کی کھوج جو ہے وہ لگا پائیں گے اور ایک سوال یہ ہے کہ سابق ڈی جی آئی اس آئی لیفٹین جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اس کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے اچھا اگر وہ پیش ہو جاتے ہیں بلفرض اور وہ پیش ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ جی میں تو یہ جو کچھ کر رہا تھا میں تو اس وقت کے وزیراعظم جناب عمران خان اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کے کہنے پر کر رہا تھا تو پھر کیا ہوگا ایک نیا پنڈورا بکھ جو ہے وہ کھل جائے گا اور سب سے اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس انکوئری کمیشن کی رپورٹ سامنے آئے گی کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی کمیشن بنے ہیں کئی اہم معاملات پر جو ہے وہ کمیشن بنے ہیں بلکہ اب تو میرا خیال ہے کہ ایک کمیشن اس حوالے سے بنانا چاہیے کہ جتنے کمیشن بھی بنے اب تک ان کی رپورٹیں کہاں گی اور ان پر عمل درامت جو ہے وہ کیوں نہیں ہوا کیونکہ اس طرح کے جو کمیشن بنتے ہیں آہ یا تو ان کی رپورٹیں ہی پبلک نہیں ہوتی ہیں اور اگر رپورٹ پبلک ہو بھی جائے تو بھی اس پہ عمل درامت جو ہے وہ نہیں ہوتا اور اکثر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ کمیشن بنتا ہے بیانات ریکارڈ ہوتا ہے رپورٹ تیار ہوتی ہے اور پھر وہ کیس جو ہے وہ داخلے دفتر ہو جاتا تو اس حساب سے مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے مجھے کوئی جو ہے اس حوالے سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ کمیشن جو ہے یہ کوئی منطقی انجام تک اس معاملے کو پہنچائے گا میرے خیال میں یہ ایک ٹوٹھ لیس قسم کا بے اختیار قسم کا جو ہے وہ انکوئری کمیشن ہے اور ایک صورت میں جو ہے وہ یہ کمیشن سے کچھ امید کی جا سکتی تھی آہ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا ویسے کہ کمیشن بھی نہ بنایا جاتا اور جب سارا معاملہ سامنے آگیا تھا حقیقت کھل گئی تھی تو خود ہی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ بلالیا جاتا مطلقہ لوگوں کو اور فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جاتا لیکن اگر یہ معاملہ انکوئری کمیشن کی طرف ریفر بھی کرنا تھا تو بھی ایک صورت ہو سکتی تھی کہ یہ کمیشن جو ہے وہ افیکٹیف ثابت ہوتا وہ اس صورت میں کہ اگر سپریم کورٹ کے کسی سرونگ جج کے سربراہی میں یہ کمیشن تشکیل دیا جاتا تو تب کوئی جو ہے وہ امید کی جا سکتی تھی لیکن دو ریٹائرڈ آئی جی سہبان کے نازک کندوں پہ جو ہے وہ آپ نے اتنی بھاری ذمہ داری ڈال دیا تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کچھ جو ہے وہ برامد ہوگا یہ محض وقت گزاری کے لیے ایک دوسرے کے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تو یہ جو انکوئری کمیشن ہے اس سے تو قطعا کوئی مجھے کوئی امید نہیں ہے البتہ جو ٹاپ سیٹی ہاؤزنگ سوسائٹی کا کیس ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں جلال فیض امید کو فکس کیا جا سکتا ہے یوں کہ سام بھی مر جائے اور لاتھی میں نہ ٹوٹے کس طرح سے اس کے میں آپ کو جو ہے وہ ایک مثال دے کے واضح کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شہری مختار احمد علی نے رائٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا سپریم کورٹ کے ملازمین کی تعداد ان کی تنخواہوں اس حوالے سے تفصیلات حاصل کرنے کے لیے ثابت چیف جسٹس جسٹس عمرہ تابندیال کے دور میں گریزت کیا جاتا رہا یہ معلومات جو ہیں وہ فراہم نہیں کی گئی انکار کر دیا گیا لیکن موجودہ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز جسٹس نے سولہ اکتوبر کو ایک فیصلہ دیا کہ جس میں یہ انفرمیشن جو ہے یہ دینے کا حکم دیا تو اس پہ بہت واہ واہ بھی ہوئی موجودہ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز جسا پر دادو استد کے ڈنگرے برسائے گئے ان کی تعریف و تصیح جو ہے وہ کی گئی اور کی بھی جانی چاہیے تھی لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ یہ جو تفصیلات فراہم کی گئی ہیں درخواست گزار مختار احمد علی کو یہ معلومات رائٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت نہیں بلکہ آئین کے آرٹیکل انیس اے کے تحت فراہم کی گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مختار احمد علی جو ہیں انہوں نے اس پہ نظر خاص دائر کر دی ہے اور یہ جو انفرمیشن ہے یہ رائٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت بھی فراہم کی جا سکتی تھی آپ کہیں گے کہ انفرمیشن تو دے دی گئی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر رائٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت یہ معلومات دی جاتی تو پھر فلڈ گیٹ کھل جاتا ایک راستہ بن جاتا اور پھر آنے والے دنوں میں بھی بھی کوئی بھی شخص رائٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت رجوع کر سکتا اور کوئی بھی معلومات جو ہیں وہ آہ حاصل کی جا سکتی تھی لیکن یہ جو آئین کے آرٹیکل انہی سے ایک تحت معلومات دے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو استثناء حاصل ہے رائٹو انفرمیشن ایکٹ کی ڈومین میں جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں آتی اس سے یہ امپریشن اور یہ تاثر جو ہے وہ بھرتا ہے تو یہ مثال میں نے آپ کو کیوں سنائی میں آپ کو بتاتا ہوں موجودہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو ہے اسے سابق ڈی جی آئی سائی جنرل فیض امید سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں ہے بلکہ یہ بھی کہنا بے جانا ہوگا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جنرل فیض امید کو فکس بھی کرنا چاہتی ہے تاکہ یہ تاثر ملے کہ جی احساب ہو رہا ہے سب کا ہو رہا ہے انصاف ہو رہا ہے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے دیکھیں جی سابق ڈی جی آئی جو ہے وہ نہیں ملے گی کسی کے ساتھ جو ہے وہ رہایت نہیں برتی جائے گی لیکن اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر اس طرح سے فکس کیا جائے کہ آہ سام بھی مر جائے اور لاتھی میں نہ ٹوٹے اگر تو سیاست میں مداخلت کو بنیاد بنا کر کورٹ مارشل کیا جاتا ہے یا کہیں کوئی کاروائی ہوتی ہے تو یہ تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گی مثال کے طور پر جس طرح جنرل پرویز مشرف کو سنگین غداری کے مقدمہ میں سزا سے بچایا گیا تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کو جنرل پرویز مشرف سے کوئی حمدردی نہیں تھی ان کی کینسرن یہ تھی کہ اگر جنرل پرویز مشرف کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر یہ تو ایک نظیر قائم ہو جائے گی اور آنے والے دنوں میں ایک راستہ کھل جائے گا اور دیگل جو جنرل ہیں انہیں بھی سزائیں ہوں گی ان کا بھی جو ہے وہ ٹرائل ہوگا وہ بھی جواب دے ہوں گے اسی طرح اب اگر سابق دی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا کوڈ مرشل ہوتا ہے ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے اور وہ سیاست میں مداخلت کو بنیاد بنا کر ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ بھی ایک نظیر بن جائے گی ایک پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی اور یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ٹاپ سٹی ہاؤزنگ سکیم کا جو کیس ہے وہ بڑا فٹ کیس ہے کہ اس میں جنرل فیض حمید کو فکس بھی کیا جا سکتا ہے اور کوئی کسی قسم کی نظیر بھی جو ہے وہ سیٹ نہیں ہوگی وہ اس طرح سے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جنرل فیض حمید اس میں نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے اس وقت کے آرمی چیف یا اس وقت کے وزیعظم کے کہنے پہ یہ کیا ظاہر ہے یہ اختیارات کا نجائز استعمال تھا انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے انہوں نے یہ ریڈ کیا اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا آئی ایس آئی کو آہ فاجہ پاکستان کو پاکستان رینجرز کو جو ہے وہ بدنام کیا انہوں نے لوٹ مار کی اور اس میں ان کا جو ہے وہ صرف ذاتی مفاد جو ہے انواد تھا لہٰذا اس کیس کی بنیاد پہ جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے خلاف کاروائی حضور پیو اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ پھندہ ہے جو جنرل فیض حمید کے گلے میں فٹ کیا جا سکتا ہے اب تک کیلئے اتنا ہی بلال ان کو اجازہ دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ہمارا شوپ پساند آیا تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسائب کرنے کے بعد بلکہ کھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ